السلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان فیکٹری والا حاضر ہوں ایک نئے کاروبار کے ساتھ جو کہ بچوں کی آئٹم ہے جیلی جس کو کہتے ہیں یہ تیار شدہ مختلف کلرز میں جیلی پڑی ہوئی ہے یہ اس فارم میں بھی ہوتی ہے جانتے ہیں یہ ہمارے سامنے صدیق بھائی ہے یہ اس جیلی کا مکمل کاروبار شروع کروا کے دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں ان سے ڈیٹیلز کہ یہ کاروبار کس طریقے سے شروع ہوتا ہے کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کیا بچت آتی ہے یہ سارا میٹیریل کہاں سے ملے گا کس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا تیار کیسے کریں گے ساری ڈیٹیلز جانیں گے ہم صدیق بھائی سے صدیق بھائی کیا آن ہے صدیق بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو جیلی بیس کس چیز سے بنتی ہے سوری جیلی کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے یعنی جیلی کس چیز سے تیار کی جاتی ہے بلکل یہ جیلی جو ہماری تیار ہوتی ہے آپ کے سامنے یہ بنتی ہے جیلی بیس سے یہ ایسا فورس کی پروڈکٹس ہے خود پروڈکشن کرتے ہیں اس کی صرف آپ نے چھے لیٹر پانل لینا ہے اس میں یہ ایک کلو جیلی بیس ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح پکانا ہے دو سو سنٹی گیر کے پکانا ہے جیسے پکے آپ اس کے بعد پانٹ گرام فلیور ٹھیک ہے ایک گرام کلر ٹھیک ہے یہ ڈال کے اس کو مکس کر کے آپ نے اس میں ڈال کے اور اس مشین سے آپ نے پہ کرنے گیا اس کی بلکل صحیح ہے یہ اس کا طریقہ کار تھا جیلی بنانے کا اچھا یہ جیلی بیس کہاں سے ملتی ہے یہ جیلی بیس میں خود بناتا ہوں نمبر کیا آپ کا زیرو تین سو پانچ چالیس پندرہ نو سو اکتالیس اچھا اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ نہ صرف جیلی بیس لے سکتے ہیں بلکہ سر یہ کب بھی آپ پروائیڈ کرتے ہیں یہ سٹیکر بھی آپ پروائیڈ کرتے ہیں یہ جارز بھی آپ پروائیڈ کرتے ہیں یہ فلیور یہ کلر بلکل یہ بھی اور یہ مشینری یہ بھی آپ پروائیڈ کرتے ہیں اچھا جیلی کا کاروبار کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی پروائیڈ کے لیے آپ کو کہیں دردر نہیں بھاگنا بلکہ ون ونڈو اپریشن یہ صدیق بھائی آپ کو دیتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے آپ یہ جیلی کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اچھا جیلی کا کاروبار منافع بخش کاروبار ہے یہ ایک جار صدیق بھائی کتنے کا تیار ہوتا ہے یہ ڈیڑھ سو روپے میں ایک جار تیار ہوتا ہے کتنے پیسے میں یہ ڈیڑھ سو روپے میں تیار ہوتا ہے پچاس پیس والا پچاس پیس والا ڈیڑھ سو روپے میں تیار ہوتا ہے اور آگے سیل کتنے میں ہوگا اٹھائی سو روپے میں یہ سیل ہوگا یعنی ایک جار پہ آپ کو سو روپے کی بچت آتی ہے اگر آپ دکاندار کو سیل کرتے ہیں تو پچاس روپے آپ بچت رکھ لیں گے دکاندار کو پچاس روپے بچت آئے گی اسی طرح سے آپ یعنی اس میں اچھا خاصہ پروفٹ کم آ سکتے ہیں تو یہ اگر کوئی پروڈکشن کرنا چاہے ایک دن میں کم ہوگی کتنی پروڈکشن کی جا سکتی ہے کتنے جار کی ایک دن میں یہ آٹھ گھنٹے کے اندر یہ آپ پچیس سو سے تین ہزار پروڈکشن کر سکتے ہیں پچیس سو سے تین ہزار کب کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنا چاہے تو ٹیم بڑھا کے کی جا سکتی ہے ایسے ہی ہے اچھا فی جار سو روپے بچتے ہیں اچھا کاروبار ہے اچھا یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کم سے کم کتنے چاہیے ہوتی ہے کم سے کم جس کے پاس پچاس ہزار ہے وہ بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں اور میکسیمم پچاس ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ روپے میں یہ کاروبار مکمل شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ کو یہ جیلی بیس بھی ملتی ہے یہ کپس بھی آ جاتے ہیں یہ آپ کے فلیور اور کلر بھی آ جاتے ہیں جار بھی آ جاتا ہے سٹکر بھی آ جاتے ہیں اور یہ مشینری بھی آ جاتی ہے یعنی آپ کو یہ جسٹ اس میں جیلی پکانی ہے ان کپس کے اندر ڈالنی ہے یہ مشینری ہے اس مشینری یعنی پہلے آپ نے اس ڈائی کے اندر ان کپس کو جس طرح سی لگایا ہو اس کے اندر لگانا ہے اور اس کے بعد آپ اس ڈائی کو اٹھا کے اس کے اندر رکھیں گے اس کو سیل کریں گے اور آپ کے یہ اس طریقے سے جیلی تیار ہو جائے گی اس کا ریپر اوپر لگتا ہے وہ ریپر بھی آپ کو یہاں سے ملے گا مکمل یعنی اس کی معلومات بھی فارمولیشن بھی اس کی یعنی میٹیریلز بھی اس کے تمام یعنی ریسیپی بھی آپ کو ہر چیز صدیق بھائی سے ملے گی اگر آپ اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں تو صدیق بھائی کا نمبر ہے زیرو تین سو پانچ چالیس پندرہ نو سو اکتالیس اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے جیلی کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں خود بنا کے پارٹی کرنا چاہتے ہیں کوئی مہمان آئے ہیں تب آپ کو جیلی بنانی ہے تو بھی آپ صرف جیلی بیس لیں گے اس کو پکائیں گے اور بہترین جیلی تیار ہو جائے گی اور آپ یعنی اس کی پارٹی کریں مزے سے کھائیں پیئیں بچوں کو کھلائیں بہت مزے کی چیز ہے میں نے خود ٹرائے کی ہے زبردست چیز ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور اس کاروبار کو کرنا چاہیں تو اس کا کاروبار کریں بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں آج کا آپ کو یہ بزرس آئیڈیا بہت پسند آیا ہوگا پاکستان زندہ بات